امالیہ کم ڈیر سٹورنٹس ڈیر سٹورنٹس آج ہمارا ٹافک ہے ڈیریویٹو آف ہائیپربالک فنکشنز ہائیپربالک فنکشنز کی ڈیریویٹو کے فارمولی یہ ہے نمبر ون ڈی بائی ڈی اکس آف سائن ہائیپربالک ایکس اسی ایکول ٹو کاز ہائیپربالک ایکس نمبر ٹو ڈی بائی ڈی اکس آف کاز ہائیپربالک ایکس is equal to سائن ہائیپربالک ایکس نمبر 3 ڈی بائی ڈی اکس آف تینجن ہائیپربالک ایکس is equal to سیکن ہائیپربالک سکار ایکس نمبر 4 ڈی بائی ڈی اکس آف سیکن ہائیپربالک ایکس is equal to minus سیکن ہائیپربالک ایکس into تینجن ہائیپربالک ایکس نمبر 5 ڈی بائی ڈی اکس آف آج کی لیکچر میں ہم ان فارمولوں کو فرو کریں گے ان فارمولوں کو فرو کرنے کیلئے ہمیں اس فارمولوں کی ضرورت ہوگی 1. sin hyperbolic x is equal to e to the 4x minus e to the 4 minus x divided by 2 2. cos hyperbolic x is equal to e to the 4x plus e to the 4 minus x divided by 2 3. tangent hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x 4. cot hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x divided by sin hyperbolic x 5. secant hyperbolic x is equal to one word cos hyperbolic x 6. number 6 4. secant hyperbolic x is equal to one word sin hyperbolic x 5. secant hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x اب اس فارمولوں کو فرو کرنے کیلئے ہماری فارمولوں کو فرو کرنے کیلئے ہماری x divided by 2. e to the 4x minus e to the 4 minus x divided by 2. differentiating with respect to x. d by dx of y is equal to d by dx of e to the 4x minus e to the 4 minus x x divided by 2. y کا ڈیریویٹ ہو ہے d y by dx. اب یہاں کوشنٹ رول ایفلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دینامینیٹر میں کانسٹنٹ ٹرم ہے. جب ملٹیبلیکیشن میں کانسٹنٹ ٹرم ہو تو فروڈک رول ایفلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب دینامینیٹر میں کانسٹنٹ ٹرم ہو تو اس وقت بھی کوشنٹ رول ایفلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کانسٹنٹ ٹرم جو ہے یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. e to the 4x کا ڈیریویٹ ہو ہے e to the 4x minus e to the 4 minus x کا ڈیریویٹ ہو بھی ہے e to the 4 minus x. اب ہم اگین ڈیریویٹ ہو معلوم کریں گے e کی پاور کا یعنی minus x کا. یہاں e کی پاور کا ڈیریویٹ ہو کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ x کا اگین ڈیریویٹ ہو 1 ہے. e to the 4x minus e to the 4 minus x اور minus x کا ڈیریویٹ ہو ہے minus 1 divide by 2. this is equal to e to the 4x minus کو minus کی ساتھ multiply کر لیتے ہیں تو یہ plus ہو جائے گا. e to the 4 minus x divide by 2. اب دیکھئے یہ فارمولہ کس کی برابر ہے. یہ فارمولہ برابر ہے کاز ہیپربالک x کا. تو اس کی جگہ کاز ہیپربالک x لکھ لیتے ہیں. تو ہماری فاس سائن ہیپربالک x ہماری فاس فنکشن تھا. اور اس کا ڈیریویٹ ہو کیا گیا؟ کاز ہیپربالک x. سو ڈی بائی ڈی اکس آف سائن ہیپربالک x is equal to کاز ہیپربالک x. ہم نے یہ فارمولہ فرو کر لیا. اب بالکل اسی طرح یہ دوسرا فارمولہ جو ہے یہ بھی اسی طرح فرو ہو سکتا ہے. آپ ان پر اس پارمولی پر آپ خود پریکٹس کریں. اب میں تیسری پارمولی کے طرف آتا ہوں. ہماری فاس تیسرا فارمولہ ہے ڈی بائی ڈی اکس آف ٹینجنٹ ہائپربالک x This is equal to سیکنٹ ہائپربالک سکوئر x اب ہماری فاس یہاں پر فنکشن موجود ہے ٹینجن ہائپربالک x اس کی طروح کی طرف آتے ہیں let y is equal to ٹینجن ہائپربالک x اب ٹینجن ہائپربالک x کی جگہ اس کی پارمولی کو فٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے پہل یہاں پر لکھا ہے کہ ٹینجن ہائپربالک x برابر ہے سائن ہائپربالک x ڈیوائیڈ بائی کاز ہائپربالک x ٹینجن ہائپربالک x کی جگہ اس پارمولی کو فٹ کر لیتے ہیں سائن ہائپربالک x ڈیوائیڈ بائی کاز ہائپربالک x ڈیفرنشی ایٹنگ with respect to x d by dx of y is equal to d by dx of سائن ہائپربالک x ڈیوائیڈ بائی کاز ہائپربالک x y کا ڈیوائیڈ ہماری پاس ہے ڈیوائی بائی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ by second function whole square یہ ہماری پاس کوشن ٹرول کا فرمولہ ہے فرمولی کے مدد سے ہم نے اس کو ایکسپرنٹ کر لیا ہے اب کاز ہائپربالک x اپنی جگہ پر آ جائے گا سائن ہائپربالک x کا ڈیوائیڈ ہو سائن ہائپربالک x کا ڈیوائیڈ ہو ہماری پاس یہاں پر موجود ہے کاز ہائپربالک x minus سائن ہائپربالک x into کاز ہائپربالک x کاز ہائپربالک x کا ڈیوائیڈ ہماری پاس ہے سائن ہائپربالک x whole divided by کاز ہائپربالک square x ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب کاز ہائپربالک اور کاز ہائپربالک کو multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہوگا کاز ہائپربالک square x مائنس سائن ایپر بارک ایک انٹو سائن ایپر بارک ایک یہ ہوگا سائن ایپر بارک سکوئر ایک ڈیوائیڈ بائی کاز ایپر بارک سکوئر ایک اب ہماری فاس ایک فرمولہ ہے کاز ایپر بارک سکوئر ایک مائنس سائن ایپر بارک سکوئر ایک یہ ون کا برابر ہے تو اس کے جگہ ون لکھ لیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی کاز ایپر بارک سکوئر ایک اور ہم نے فحیلی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ برابر ہے انو ارکاز کا انو ارکاز برابر ہے سیکنڈ کا تو انو ارکاز ہیپرواڑک سکوئر برابر ہوگا سیکنڈ ہیپرواڑک سکوئر کا ہماری فاسفنکشن کیا تھا ٹینجن ہیپرواڑک ایکس اس کا ڈیرائیٹو کیا ہے سیکنڈ ہیپرواڑک سکوئر ایکس ہم نے اس کو فرو کر لیا ہے سو ڈی بائی ڈی ایکس آف ٹینجنٹ ہائپر بارک ایکس اس ایکول ٹو سیکنٹ ہائپر بارک سکوئر ایکس بلکل اسی طرح آپ بقیہ کی فارمولوں کو خود کریں سیکنٹ ہائپر بارک ایکس کی جگہ اس فارمولی کو فٹ کریں کوشنٹ رول کی مدد سے اس کو فرو کریں کارٹ کی جگہ یہ فارمولہ فٹ کریں اور اس کو بھی کوشنٹ رول کی مدد سے فرو کریں کو سیکنٹ ہائپر بارک ایکس کی جگہ اس فارمولی کو فٹ کریں اور اس کو بھی کوشنٹ رول کی مدد سے پرو کریں آج تک کیلئے اتنا ہی کپی ہے شکریہ